السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمین و مقرمین احباب خانوادہ حضرت مولانا محمد یوسف مطالع صاحب نوراللہ مرقدہو و احلق احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ کل میرے احباب میں سے کسی نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالع رحمت اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات کی اطلاع دی فقیر نے ان کی بلندی درجات کے لئے خوب دعائیں دی اور دل میں دعیہ پیدا ہوا کہ چند الفاظ سفرد قلم کر کے آپ کی خدمت علیہ میں بھی پیش کر دیے جائیں اگرچہ فقیر کی کوئی حصیت نہیں ہے تاہم اکابل علماء حقانی سے لگاؤ اور دلی محبت اور خاص کر حضرت مولانا محمد یوسف مطالع صاحب کی بے مثال دینی خدمات اور دعوت و تبلیغ سے تعلق اور علیہ سی گرانے سے بے انتہا محبت اور عقیدت اور وابستگی اور دعوتی کام والوں کی سرپرستی کی وجہ سے حضرت والا کی رحلت کی خبر سن کر دل اس قدر مغموم اور محضون ہوا کہ ان سطور کو لکھنے کی چاہ پیدا ہوئی تاکہ حضرت والا کے غم گساروں اور نام لیواؤں میں اس فقیر کا نام بھی شامل ہو جائیں یہ کھلی حقیقت ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنے انوار و برکات سمیت جس تیزی سے اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں دنیا کے اس ظلمت قدر کی تاریخی اور بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچنا چاہتی ہے ان حالات میں حضرت شیخ الحدیث مطالعہ صاحب کی رحلت ایک اندخ واقعہ سے کم نہیں بقول کسے ایک چراغ اور وجہ اور بڑھی تاریخی یہ بات قابل تمانیت ہے کہ مرحوب نے اپنی زندگی کے پچاس سال برطانیہ میں علوم دینیہ و سنن مصطفیہ کی تبلیغ و ترویج میں گزار دیئے اور رتبہ شیخ الحدیث کی پاسداری بہت ہی حسن و خوبی سے نبائی اور دنیا کو بتا دیا کہ ایک حقیقی وارث نبوی ایک جگہ جم کر کبھی نہیں بیٹھتا بلکہ وہ مثل آفتاب ہمتن حرکت میں رہتا ہے کبھی مشرق تو کبھی مغرب اپنی علمی روحانی اور تدریسی خوبیوں کو بکھیرتا ہوا اپنی زندگی کے ایام کو بسر کرتا ہوا اپنے مولا حقیقی کی طرف لوٹتا ہے اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہیں کہ حضرت مطالعہ صاحب نوراللہ مرقدہو گجرات میں پیدا ہوئے سہارن پور میں علوم دینیہ حاصل کی حجاز مقدسہ میں حضرت شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب قدس الرحو کے یہاں منازل سلوک تیہ فرمائے اور پچاس سال قبل برطانیہ میں علوم رسالت کی شما روشن کی کہ جس مدرسے کو برعظم یورپ کی پہلی باقاعدہ درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور پھر اس شجر کی شاخیں اور اس کے فول اور خوشبو کا تلامیزہ کی شکل میں دنیا تمام میں پھیل جانا اور اپنے استاد اور شیخ کے طرز تعلیم و تربیت کے فیضان کو پوری تندہی کے ساتھ قائم اور رائج رکھنا پھر مرہوم کا آخر کار اسی تدریسی مشن میں ختم بخاری کے لئے کینیڈا پہنچنا اور وہیں ہر دائی اجل کو لبیک کہنا اور اسی مٹی میں دفن ہو جانا یعنی جس کی زندگی مہت سے لہت تک اسفار ہی میں ہو اور جسے قرار نہ ہو اس سے بڑھ کر کیا یعنی جس کی زندگی کو اللہ کی راہ نے محاصرہ کیا ہوا ہو وہ کھاتا ہے تو اللہ کی راہ میں سوتا ہے تو اللہ کی راہ میں جیا کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں حضرت مطالع صاحب مرہوم کا دوسرا روپ دائیانا صابرانا اور مجاہدانا تھا جس کا مشاہدہ اس وقت ہوا جب ہمارے قسط مرکز نظام الدین کی امارات اور وہاں کے نظام کی برقراری اور استحکام کے لئے کسی بڑے عالم کی تعید اور چھتر چھائیہ ڈھونڈ رہی تھی تو اللہ تعالی نے حضرت مطالع مرہوم کو توفیق دی اور مرکز نظام الدین وہاں کی امارت اور علیہ سی گھرانے کی قربانیوں وغیرہ پر حضرت مرہوم کے حقائق پر مبنی بیانات اور تعید علماء عالم کی تسکین و تمانیت حقانیت کا باعث بنی اور علماء کے سخت عظم حلال سے نکلنے اور شرع صدر کی دولت سے مالا مال ہونے کا اور دعوتی کام میں امارت کی حقانیت کو تسلیم کرنے کا اور علیہ سی گھرانے کی قربانیوں اور ان کے للہیت کو سرہانے کا خوصلہ عطا ہوا آخری وقت میں اللہ تعالی نے مولانا مرہوم سے تبلیغی مرکز نظام الدین اور اس کی امارت کی تعیید کا وہ اہم کام لیا کہ جس وقت کسی بھی بڑے کی زبان اس طرح کے تعییدی بیان سے آجز و قاسر تھی اللہ تعالی مرہوم کو ساری امت کے دعوت اور تبلیغ والوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے یہ تعیید کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا بڑے جیگر کا کام تھا دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ ان تعییدی ویانات کے بعد حضر شیخ علیہ السلام مطالع صاحب نوراللہ مرقدہو کی مخالفت پر ایک طوفان بدتمیزی سے امر لیا یہاں تک کہ ان کے بعض تلامیزہ اور خلفہ تک ان سے دور ہو گئے اپنے شیخ کے ساتھ کھڑا ہونا انہیں نصیب نہیں ہوا عوام اور خواص کی زبانیں خلاف بولنے لگ گئی ساری دنیا میں بہنچال آ گیا لیکن حضرت مرحوم صبر کی چٹان بنے ہوئے سب کچھ سنتے اور دیکھتے رہے کوئی ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اللہ تعالیٰ تمام کو معاف فرمائے حضرت مرحوم کی کن کن خوبیوں کو بیان کرے حضرت مطالع مرحوم نے اپنے متعلقین اور محبین کے دلوں میں بہت اچھی یادیں چھوڑ گئے بقول شخصے کنیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں صدیوں مجھے گلشن کی فضاء یاد کرے گی مرحوم اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلے گئے نفس اور شیطان کے مقر سے معمون ہو گئے ان کی موت نے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے ہم نے اکابر اپنے اکابر سے یہ سنا ہے کہ جو اللہ تعالی سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں انسان دنیا میں جتنی لمبی زندگی گزار لے بلاخر ایک دن سفر تمام ہونا ہی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا جی لو جتنا چاہے مگر ایک دن مرنا ہے اور چاہ لو جسے چاہنا ہے مگر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے ہر جی کو موت کا ذائقہ چاہنا ہے کل نفس غائقت الموت یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے فقیر اس غم کے موقع پر یہ عرض کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرًا وَلَا تَفْتِلْنَا بَعْدَا وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ خانوادہ مرحوم اور تلامذہ اور اساتذ دار العلم بری اور طلباء اور مریدین اور خلفاء اور تمام مبلغین اور تمام متعلقین کو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قلبی کیفیت کو یاد کر کے اپنے غم کو برداشت کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جودائی برداشت کرنی پڑی تھی ایک بڑا عیرابی زندگی موت کی کشمکش کی لمحات میں تھا کسی عزیز نے کہا تمہیں تھوڑی دیر میں موت آ جائے گی بڑے نے کہا میں مر کر کس کے پاس جاؤں گا عزیز نے کہا اللہ کے پاس بڑے نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں وہ ماباپ سے زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم کھانے خراب کو تیرے عفو بندے نواز میں فقیر کو یقین ہے کہ مرحوم اپنے رب کے پاس پہنچ کر خوش ہوں گے اور زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے یا لئی تقومی علمون بما غفر لربی وجعلنی من المقرمین اللہ تعالی ہم سب کو صبر کے ساتھ اس حادثے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے بقیہ لمحات شریعت اور سنت اور دعوتی محنت کے مطابق گزارنے کی توفیق احباب عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام بندہ محبوب اور احباب قسط